اسلام علیکم آپ نیوز کے ساتھ میں ہوں نبیل عزیز سب سے پہلے آپ کی ہیڈ لائنز عید پر ٹرانسپورٹرز کی عیدی مہم منمانے قرائے وصول کرنے لگے عید منانے ابائی گھروں کو جانے والے قرائے سن کر سر پکڑ لیتے ہیں ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں پیٹرول کے قیمتوں میں اضافے کے باعث قرائے بڑھانا ضروری ہو گیا تھا شہریوں کا انتظامیہ سے ایکشن لینے کا مطالبہ کمر توڑ مہنگائی اور پیٹرول کی قیمت بڑھنے پر عوام گھبرا گئے حکومت سے ریلیف کیلئی اقدامات کا مطالبہ آج سے پیٹرول چار روپے چھبیس پیسے مہنگا ہو کر ایک سو بارہ روپے اٹھ سٹھ پیسے فی لیٹر ہو گیا ہائی سپیچ ڈیزل کے قیمت میں بھی چار روپے اضافہ پیٹرول مہنگا ہونے پر اپوزیشن آگ بگولا شہباز شریف کہتے ہیں عید پر عوام کو ریلیف دینے کی بجائے پیٹرول بم گرانا معاشی دہشت کرتی ہے شہری رحمان بولین اور مہمے تیل کی قیمت میں بیس روپے اضافہ کیا گیا حکومت بس کرتے اب جلتی پر تیل نہ ڈالے قیمتیں بڑھانے کے خلاف قراردات پنجاب اسمبلی میں جمع پاکستان کا مستقبل بے ساکھیوں پر آنے کا خطرہ بندو میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا گیارہ ماہ کی بچھی میں وائرس کی تستیق نمائندہ خصوصی برائے پولیو بابر اتا کہتے ہیں بندو میں پولیو بابا کی صورت اختیار کر گیا گیارہ بچوں کا متاثر ہونا لمحہ فکریہ ہے وزیراعظم عمران خان دورہ سعودی عرب مکمل کر کے وطن واپس پہنچ کے اوائی سی سربراہ اشراس سے خطاب میں مغربی دنیا کو اسلامفوبیا سے نکلنے کا مشورہ دیا کہا آزادی اظہار رائے کے نام پر مسلمانوں کے جذبات مجرور نہیں کیا جا سکتے مسئلہ کشمیر کا حل نا گزیر ہے بیت المقتص کو پلسطین کا دار الحکومت ہونا چاہیے وزیراعظم عمران خان کی اوائی سی سربراہ اشراس کے موقع پر سعودی ولی اہد سے ملاقات خوشکوار موٹ میں بادشیت کی عمران خان نے تیل کی موخر ادائیکیوں کی سخولت پر بھی شکریہ ادا کیا دورہ پاکستان کا دوران کیے گئے فیصلوں پر عمل درامت تیز کرنے پر اتفاق امریکہ کا وزیراعظم عمران خان اور افغان صدر اشرف غنی کی ملاقات کا خیر مکتم نمائندہ خصوصی برائے افغان ظلم خلیل ذات کہتے ہیں علاقہ ترقی کے لیے پاک افغان تعلقات انتہائی اہم ہے امریکہ افغان امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے پنجاب اور سندھ میں گرمی نے بس کرا دی لاہور میں درچہ حرارت پینتالیس ریکارڈ رجھان جب کا بعد لڑکانا اور رحیم یارخان میں اٹھالیس کو چھو گیا اگلے دو روز تک سورج کے تیور خراب رہیں گے کراچی میں گاڑیاں محفوظ نہ گاڑیوں میں لگا قیمتی سامان چورو چکے سائیڈ میررز ساؤنڈ سسٹم منٹوں میں اڑا لیتے ہیں پانچ مہ میں دو سو ارتیس سے سائیڈ کیسز ریپورٹ ہوئے پولیس کی کاروائی کا اغزاد تک محدود گجرانوالا میں پولیس حلکاروں کو طاقت کا نشاہ لڑائی جھگڑے کی درخواست پر غلط شخص کو زبردستی تھانے لے جانے کی کوشش متاثرہ شخص چلاتا رہا جسے آپ پکڑنے آئے ہیں وہ میں نہیں لیکن کسی نے ایک نہ سنی قرب پھیلا ہوا آج کی رات ہے شب قدر کی تلاش میں ملک بھر میں خصوصی تیاریاں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مسلمان رات بھر قیام کریں گے مساجد میں عبادات کا خصوصی احتمال عید کی تیاریوں کو فائنل ٹرچ خواتین کو میچنگ جوتوں اور چھوڑی کی تلاش تو مرد حضرات بھی جوتے خریدنے کے لیے مارکٹ کے چکر کاٹنے لگے بچے بھی بازار جانے کے لیے ہر وقت تیار اسلام آباد کی نرسز کو عیدی مل گئی معاملے خصوصی برائے سے ہے تو ڈاکٹر زفر مرزا نے نرسز کے علاؤنسز بڑھانے کا اعلان کر دیا ٹرینی نرسز کی بھی موجیں مہانہ چھ ہزار کی بچائے بیس ہزار ملے کا نریندر موڈی کی جبھیاں کوئی جادو نہیں دکھا سکیں سادر ٹرمپ نے بھارت کو دیا گیا ترچیہی تیچارتی ملک کا درشاہ ختم کر دیا بھارتی مسنوات کو اب غیر ٹیکس ادائی کی امریکی منڈیو تک رسائی نہیں ہوگی فیصلے کا اطلاع پانچ جون سے ہوگا بھارت کی فضائی حدود پاکستانی جہازوں کے لیے کھل گئی بھارتی میڈیا کے مطابق بندش ختم کرنے کا مقصد پاکستان کو اشارہ دینا ہے کہ وہ بھی بھارتی جہازوں کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے دے اور چین میں بیس منزلہ دو ٹاور پندرہ سیکنڈز میں ملبے کا ڈھیر بن گئے ایک ٹن بارودی مواد استعمال کر کے نو سال سے غیر آباد ٹاورز کو گھرایا گیا یہ تھی آپ کی ہیڈ لائنز آپ کی خبریں شامل کریں گے مختصر وقفے کے بعد ساتھ رہیے